بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوئنٹس آج یہ جو ٹاپک ہے یہ بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہ میرا لیکچر ان بچوں کے لیے جو بہت ٹاپ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ ہی میرا لیکچر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بہت بڑے عظم اور ڈیٹرمنیشن رکھتے ہیں اس میں دو چیزیں میں بتا رہا ہوں ایک طریقے ہاو ٹو اٹیمٹ پیپر یہ پیپر ایشیٹ ایس ایلو بیسٹ اور دوسرا آپ نے ٹاپ کیسے کرنا ہے اور اس میں میں اس سال جو بچوں نے ٹاپ کیا ہے ان وہ کیسے سٹڈی کرتے تھے انہوں نے کیسے ٹاپ کیا ان کے پوائنٹس بھی لے کر آیا ہوں میں سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے کہ جو بیسٹ سٹڈی تیکنیکس ہیں وہ کون سی ہیں دیکھیں وہ سیون ہیں سیون سٹڈی تیکنیکس نمبر ون ایک سکر کہ آپ نے ہر سبجیکٹ کو فوکس کرنا ہے سپیچلی آر سبجیکٹ کو ایکچولی ریزن یہ ہے کہ سائنس سبجیکٹ کو ہر بچہ فوکس کر رہا ہوتا ہے آپ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تو پھر اب ٹاپ کیسے کر سکتے ہیں آپ تب ٹاپ کر سکیں گے ویڈیو ووڈ فوکس آن اسلامیات پاکشاڈیس کردو انگلیش ایکولی اور سیکنڈ کرٹیکل تھنکنگ کی پریکٹس کریں کرٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کے پروز اینڈ کونز آنے چاہیے میریٹس ڈی میریٹس ایڈوانٹیجز ڈیوانٹیجز گوڈ بیڈ یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے مثال کے طور پر ایک بوتل ہے پانی کی اور وہ آدھی بھری ہوئی ہے میں کہہتے ہیں اس میں اچھی چیز کیا ہے آپ اس کو کہیں کہ آدھا اس میں پانی ہے یہ اس کی اچھی چیز ہے خالی نہیں ہے اچھا پھر اس میں بری کیا ہے آدھی خالی ہے کرٹیکل تھنکنگ ہے ہر چیز آپ کو آنا چاہیے پھر آپ نے ہر ٹاپک کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سپریمنٹل نوریج آپ نے لینا ہے یعنی آپ نے صرف بکش فالوور نہیں بننا اب یہ ایسر و بیس پیپر میں آپ کو بکش فالوور آپ نے نہیں بننا ہر چیز کے بارے میں ایکسٹر تھوڑا سا نوریج لینا ہے سپریمنٹل نوریج دیکھیں اس کا طریقہ آپ میٹرک میں آپ کیونکہ آلموست سیم ٹاپکس جو ہے نا وہ ایفرسی کی بکس میں بھی ہیں آپ نے اس ٹاپک سے ایفرسی کی بکس میں سے دو دو تین تر ٹاپک لے لینا ہے اور اگر آپ ایفرسی میں ہیں تو آپ نے بیس کی بکس میں سے لے لینے یہ ہے سپریمنٹل نوریج نیٹ سے بھی اویلی بر ہے پھر آپ نے ایک الہتر نورٹ بک بنانی ہے جس میں آپ نے ایزی ایکسس کے لیے بول رہا ہوں کہ اہم انفرمیشن ساتھ ساتھ اس کے نورٹس بناتے جائیں وہ پورے سال میں آپ کے چند ایک پیجز بنیں گے بٹ دے وڈ بی ویری ویری امپورٹنٹ آپ اس کو ایک دفعہ سٹڈی کریں گے تو آپ کے پاس بہت زبادست نولیج ہوگا ایک اور بہت ہی زبادست طریقہ آپ نے ایک سٹڈی گروپ بنا لیں اچھا نورٹ نیسیسری کہ آپ یہ جو گروپ ہے یہ کوئی پانچ چھے لڑکوں لڑکوں پر مجتمع ہو میبی جس ٹو سٹوڈنٹس وہ بھی آپ کا بن گیا تو طریقہ یہ ہے کہ سٹڈی گروپ میں آپ اس کو پڑھائیں وہ آپ کو پڑھائیں بس آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی شورٹ ٹر میموری بودھ بی کنورٹ انٹو لانگ ٹر میموری اچھا پھر کوشش یہ کریں آپ اس کو پڑھائیں جس کو آلیڈی وہ آتا ہو کیوں اگر آپ اس کو پڑھائیں گے جس کو پہلے کچھ نہیں آتا تو آپ بیچہ غلط پڑھا دیں گے فائدہ کوئی نہیں وہ دہاں کرتا لے گا ایوان آپ اس کا بھی خانہ خراب کریں گے تو جس کو پہلے راتہ ہوگا وہ آپ سے کئی کوششن کرے گا اور آپ کا جو آپ کی جو گریپ ہے وہ بڑھتی جائے گی اس ٹاپک پر اور لازٹ پرنس میں ایک گروپ آف مینٹورز بنا لیں یہ بہت ضروری ہے گروپ آف مینٹور میں آپ کسی آپ می بھی مینٹور یور فادر می بھی مدر می بھی یور ٹیچر ٹیوٹر پرنس پرنس سیکشن اٹھ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو لمح بلمح گائیڈ کرتا رہے یا آپ اس سے گائیڈ لان لیتے رہیں یہ ہمارا بیسٹ تقریق سے اب ایک پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ جو ٹاپپرز ہوتے ہیں ان کا اٹیچوٹ کیا ہوتا ہے اور ایوریس کیا ہوتا ہے آپ کو پتا رہا جائے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہ سیون کوئنٹ سیون ڈیفرینس آپ چیک کر لیں آپ one out of toppers ہیں یا one out of averages ہیں دیکھیں نمبر one جو toppers ہوتے ہیں ان کی mind میں ہمیشت target ہوتے ہیں لیکن average ان کی سار میں target نہیں ہوتا جتنے بھی number آج بس اتنے ہوں pass ہو جو یا اتنے آجے parents انتھا کوشش کرتے اور جو average وہ ہمیشہ luck پر depend کرتے بس قسمت ہوگی تو لیکن topper بچہ قسمت کو گھسیڑ کر اپنے در پہ لے آتا اپنے دروازے پر لے آتا topper ایسا ہوتا قسمت کو خود لاتا اپنے پاس قسمت کی آنے کا انتظار نہیں کرتا اور جو topper بچہ ہے وہ اپنے ہر ٹیسٹ میں بیسٹ دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آخری دو مہینے میں محنت کر لوں گا وہ اپنا ایک study schedule بناتا ہے اور ہر test میں بیسٹ کرنے کوشش کرتا ہے یعنی اگر اس نے 9.5 out of 10 لی ہے وہ کہتا کہ 10 کیوں نہیں لی اور جو average ہے وہ mood ہوتا ہے اس کا کوئی study schedule نہیں ہوتا اس سے پوچھ آپ کتے گھنٹے پڑھتے ہو کبھی ایک کبھی دو کبھی تین کبھی چار وہ کام پر کہتا depend کرتے ہے یہ تو موٹی باری بات ہے کیوں آپ کو اپنا study schedule بنانا ہے اور آپ اس کے مطابق کام کرنا آپ کو سکور اور کالج کے ساتھ اس طرح نہیں چلنا ان سے آگے آگے چلنا ہے اس لئے سکور اور کالج جو پڑھائی ہے وہ ہاتھ طرح کے بچوں کیلئے ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ طوپر کے لئے ہو رہی ہے ایک اور ہے جو طوپر بچہ نا اس نے ایک ہائیس لیول کا کامپیٹیٹر بنایا ہوتا ہے میں بھی اریجنل ہے اصل ہے ریال ہے اور بھی اس کے ذہن میں ٹھیک ہے اور جو ایوریج بچہ ہے اس کا جو کامپیٹیٹر ہے وہ بلکل عام سے بچہ ہوتا ہے جو موسی کلاس بنگ بھی کرتا ہے موسی ایپسن بھی ہوتا ہے موسی ٹیس بھی نہیں دیتا اور گھر جا کے وہ یہ بولے گا امی بچے تو آرہی رہے ابو بچے تو آرہی نہیں رہے کون سے بچے نہیں آرہے سکول میں کوئی جو چار پانچ اس کے نکمے دوست ہے وہ ہی نہیں آرہے ہوتے اور وہ اس کی دنیا ہوتی ہے تو سمجھ دیا نہیں آرہی ہے پھر ٹاپر جو ہے وہ پرابلم کو چیلنج کی طور پر لیتا ہے کہ میں نے یہ چیلنج میں نے کرنا ہے اور پرابلم کو پرابلم کے طور پر لیتا ہے اس کی اگزیمپل دوں کہتے ہیں کہ ایک زبدست بچہ تھا اس کو ٹیچر نے جب کام دیا لیا کلاس میں پوچھا کہ ہو گیا نہیں ابھی نہیں ہوا سمجھا دو ٹیچر نے کہا ابھی مجھے اس کو کرنے دیں تین چار دن اس بچے نے لگائے اور آخر کا اس نے حل کر لیا کام یعنی پرابلم کو اس نے چیلنج کے دور پر لیا ونہ آسان تھا کی بک کھولتا کر لیتا ٹیچر سمجھ لیتا ٹائم بچ لیکن اس نے کیا کہ یہ چیلنج ہیں میں نے کرنے ہی کرنا یہ ٹوپر بچہ اگر نائنٹی ایٹ پرسن مارکس بھی لے تو بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا اور بچہ ففٹی سکس نمبر لے کے بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے کیونکہ ٹوپر سوچتا کہ نائنٹی ایٹ میرے آیا نائنٹی نائن کیوں نہیں آئے اور اگر نائنٹی نائنٹی بھی آجائیں تو سوچیں کہ میرے نائنٹی نائنٹی فائی کو نہیں آئے اور جو ٹوپر بچہ ہے وہ بڑے کونفیڈنٹ ہوتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں جو مارکس لینا چاہے لے سکتے ہیں اور جو پوزیشن لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں لیکن بچہ وہ کہتے کہ نہیں ساری پوزیشن اور کے لیے اور جو بچے ان کے لیے پوزیشن ہیں میرے لیے نہیں ہے میں نے بس گزارا کرنا ہے گزارے لائک محنت گزارے لائک نمبر تو ہمیشہ رہے گا اب میں آتا ہوں سائنس سبجیس پیپر پیٹن کیا ہوتا دیکھیں اس میں ایک سیکشن ہوتا ہے اس میں سپوز بارہ ایم سی کوز ہیں جو سیکشن بھی ہے وہ تھرٹی تھری مارک کا ہوتا ہے ایلیون اس کے پارٹس کرنے ہوتے ہیں اور تھری مارک کا ہی ہوتا ہے اور جو لنسی کویسٹن ہے وہ ٹونٹی مارک کے ہیں بات کر رہا ہوتا 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 دو سے تین پارٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے اب آتا ہوتا ایم سی کی طرف ایم سی کی ہوتا 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 ایم سی کی ہوتا ہوتا آپ کے مارک کا فیصلہ کرتے ہیں اچھا جو تو آپ کو ایم پارٹس اگر آپ کوئی نہیں آرہا تو آپ فوری طور پہ کوئی تکہ لگا کے فیل نہ کریں سارے کر لیں اور اگر پھر بھی نہیں آیا آپ یہ دیکھیں ان کے یہ بلکل اصول بھی اگر آپ کوئی نہیں آتا تو آپ نے دیکھ رہا کہ اے بی سی ایک لائن میں ہے اگر فیل کر دیں اور اگر اے بی اوپر لکھو سی ڈی نیچے لکھ آم طور پہ بی پارٹ ٹھیک ہوتا ہے تو بی کو فیل کر دیں اچھا اب اگر انہوں نے کوئی ڈیٹ پوچھی ہے تو آپ اپنا ذہن لگائیں کہ قریب ترین ڈیٹ آپ کو ڈیٹ آتا تو یہ تکہ آپ ضرور لگائیں ٹھیک ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ بالکل ایکولیٹ کی طرف جانے کی کوشش کریں آپ نے ضرور چیزیں پڑھی ہو تو تھوڑا سا ریکار کر اپنے ذہن کو اچھا باز وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی ایم سی کو آپ کو نہیں آتا اس میں اے بی سی چار آپ اپشن دی ہے ایک میں لکھو ہوتا ہے آل آف دیز تو بس آپ اور کریں کہ آل آف دیز کو ہی کر دے ایک اور بہت بڑی غلطی بچے جب سڑی کرتے تو ہر ٹاپک کی آخری تین چار لائن یں چھوڑ دیتے ہیں اس لائن سڑی نہیں کرتے اس لئے آپ پورا پورا پڑھ کوئی لائن چھوڑ نہیں نہیں ہے اگر آپ اپنی گھرپ کرنا چاہتے تو اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے ڈیفی نیشن پہ ہوتی ہیں اور انفرمیشن پہ فوکس کرنا اور ان کوسٹن پہ فوکس کرنا جن کا آنسر ون ون یا ٹو ورڈ کو سکتے ہیں زیادہ تار وہ ایم سی کے لئے سرک کرنا ہے آب میں آتا ہوں شورٹ کوسٹن آنسر شورٹ کوسٹن کے لیے آپ یاد رکھیں کہ اپنے بک کو لائن ٹو لائن پڑھ نی ورڈ ٹو ورڈ پڑھ پڑھ ہر پورا پورا پوری بک سمجھ آپ نے پڑھ سٹڈی کر نی ہے اور پھر آپ نے ہر ٹوپک پر کم از کم ٹو انفرمیشن شورٹ کوسٹن کے لیے ٹو انفرمیشن بیان بک آپ اپنے پاس رکھیں گے آپ ساتھ بے شک نوٹ کر لیں چٹ لگا کے اس پر پیس کر دیں اور اس کو ہائی لائٹ رکھیں اچھا ایک ذہن میں رکھیں کہ ریوائز ایج کنسیپٹ ایج ٹوپک ان نیٹیو لینگویج یہ سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے آپ کو اپنے بہتر کنسیپٹ کیلئی طریقہ اس کا سلوشن یہ ہے ہر ٹوپک کو اپنی نیٹیو لینگویج میں آپ دھورا لیں کبھی نہیں بھولے گا آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا آپ کی بیٹر ان 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 اگر لانگ کوششن ہیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے فارمول لائے کے پروف کی ایک ویس کی نمیریکل کی اور لینس ایک ویس کی آپ نے روز کم تین ایک روز پوائنٹ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے ایک سپورٹی میٹیرل ایک ایک میٹیرل ایک سپورٹی آپ نے جو ڈائیگرام بنانی ہے 605 بلیک یا بلو مارکر سے لگا لی ہے اور جو لکھنا ہے 604 کام ایک لکھنا ہے کیونکہ آپ نے ڈائیگرام کیونکہ یہ ہر چیز سکین ہوتی اس لئے ڈائیگرام تھوڑا سا جو اس میں موٹا جو ہے نا بلیک یا بیرو جو اچھا آپ لنسی کوشش کرنی کہ آپ نے میکسیم ہیڈنگز بنانی ہے اور جو ایم انفرمیشن بولڈ ورڈز میں لکھنی ہے بلکل اسے پیپر آپ کا بڑا خوبصورت ہو جائے گا اور اگر اس میں پوائنٹس ہیں تو کوششی کریں پوائنٹس بولٹ فارم میں لکھیں اور جہاں جہاں آپ کو کئی کمپیریزن کرنا ہے کئی کنٹراسٹ کا ذکر ہے وہاں پہ اس تر کمپیریزن کریں یہ جو پیپر یاد رکھیں اس میں ٹونٹی پرسنڈ مارکس آپ کے نولیج بیس ہوتے ٹونٹی پرسنڈ نولیج یہ ہوتا ہے کب کہاں کون یہ نولیج ہوتا ہے اور اس پہ فورٹی پرسنڈ آپ کیا اس پہ مہتگیر ہوتا ہے انڈرسٹین پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا وہاں پہ آپ کو سمجھ آجی چیک کہ آپ کو کنسپٹ ہے یا نہیں اور فورٹی پرسنڈ مہتگیر میں اپلیکیشن کی ہوتے اپلیکیشن تمرات اینیلائز کرنا اپلیکیشن تمرات ایویلیویٹ کرنا اپلیکیشن تمرات کوئی چیز کریئیٹ کرنا خود فارم کرنا بنانا سامنے لگ کر ان چیزوں کو سامنے لگ کر آپ نے کچھ بنایا یہ سارا اپلیکیشن میں آجاتا اچھا پیپر کی پریزنٹیشن کیسے ہو دیکھیں ایک تو آپ نے مارجن لائن لگانی ہے رولر کے ساتھ ہاتھ سے لگانی اور اس جو آپ کی لائن لگانی جہاں تک جو پرنٹ ہے لائن ایش شیپ پر اس پر ہی آپ نے کرنا ہے اس کناروں سے اس کو بلکل باہر ہی لکھ سکیننگ میں آدھر بھائی نہیں آئے گا ایک لائن کو کلوس نہیں کرنا چاہیے ای بھی کلوس نہ کریں سکیننگ میں نہیں آتا اور کہیں پہ آپ نے یہ مینشن کرنے کی ضرور نہیں ہے اوپر لکھے سیکشن بھی ایسی ضرور نہیں بس نمبر وہاں پہ لکھے ہوئے اور آپ نے اس کو حل کرنا ہے کو سکین بھی نہیں لکھنا کہیں پہ کوشش لکھ رکھ رکھ آف ٹائم اور آپ نے بلو بالپن یوز کرنی ہے لکھنے کے لیے اور کلر مارکر کو یوز نہیں کرنا پیپر آپ کا نیٹ کرنی ہونا چاہیے وہ good impression دے گا اور جو آپ نے image بنانی ہے کوئی diagram بنانی ہے اس کے لئے یاد ہے کہ dim ballpoint use نہ کرنا کوشش کریں چار پانچ ballpoint اپنے پاس سکھے نئے اور اسی کو اپنے امتیار میں use کرنا attempt question کرنے کوئی question چھوڑنا نہیں آپ کوئی نئی بہتر تب بھی اس کو لکھ دیں کوش کریں اور اگر لفظ آپ سے غلط ہو گیا آپ اس کے اوپر ہلکا سا cross لگا دیں اگر لائن غلط ہو گئی لائن کی سائٹ پر چھوٹی bracket لگا رہی ہے اور براکٹ سے باہر دونوں سائٹ پر ہلکا سا cross پوری لائن کو کٹ نہیں کرنا دوسرا یاد رکھیں کہ اس میں آپ کو بک لائنگویج لکھنے کی ضد نہیں لکھنا صرف کنسیپٹ ممار کیا جاتے ہیں اور اٹیپ آل ریکوائی کوسٹن ویدر یو کی اڈو نڈی میں آپ کو پہلے بتا دیا چھوٹ کوسٹن آنسر آپ کے لئے اس پر چودہ لائن بہتر سے بہتر لکھنا ہے ایکسٹر نولیج کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے لیکن جو چیز کہی کہ یہ لکھے وہ ہی اس کو بہتر انداز میں لکھ مثال کہ میں ایسے سمجھاؤ آپ کو بہتر انداز کیسے ہوتا ہے لفظ میں بولتا ہو بنایا اس کا نا ہم نے جمعہ بنانا ہے ایک نڑکہ لکھتا ہے بنا ایک بچہ لکھتا ہے دس منٹ میں پیزا بنا اور ایک اور سنٹر سے بچہ لکھتا ہے پاکستان چودہ آگست انیس سو سنتانیس کو بنا اب دیکھیں دونوں میں فارق ہے اس پہ انفرمیشن اس پہ انفرمیشن نہیں تھی تو بہتر سے بہتر لکھنے کی کوشی کریں اور میت میں فل ہر شورٹ کوسٹن کے لیے بھی پورا ایک ون پیج جو امٹی ہوتا ہے آپ نے اس کے اندر ہی لکھنا ہے اور آپ نے جو رف ورک ہے وہ آپ ساتھ ایک لائن را کر دیں سمجھو آپ نے جیسے درمیان میں کر دی ہے اس پیج پر کر دیں اور اس پر رف کوششن کر دیں اوپر لکھ دیجئے گھر اچھ آپ یہ تو یاد رکھنا کہ رائٹنگ آپ کی بڑی پرومننٹ ہونی چاہیئے بلکل ڈیم نہیں ہو کیونکہ آپ کو پتا میں بھی بتایا آپ کو ہر پیج آپ کا سکین کر مار کیا جاتا ہے جو پیپر چیک کر ہیں ان کو کچھ آپ شن دی جاتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہو چاہیئے ان کا لکھا ہوتا ہے کہ جس چیک کنسیپ بیش اپنے الفاظ میں لکھو اپنے کنسیپ چیک کرنا اگر کنسیپ اوکی نمبر دینے ہے پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ چیک ویدر میٹیرل is ریلیمیٹ اگر میٹیرل ریلیمیٹ ہے تو مارس مل جاتے ہیں چیک ویدر اگزیمپل دیو اگر کہا گیا تو آپ نے دینی ہے نہیں کہا گیا تو نہیں دینی کی جو اگر 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 پوائنٹ ہے اکی کر دیں گے ٹک کر دیں گے جب آپ یہ information پیپر ٹیک روز میں دے رہتا ہے ایپ ایٹس مارک آپ دید information اگر آپ کوئی question نہیں کیا اگر کوئی پارٹ 3 پارٹ پر ایک سیمپل ایک cross line لگا دو line لگانی سے cross نہیں کرنا پورا اگر آپ نے wrong جگہ پہ question کر دی for example two part a تھا اس پہ آپ نے جگہ two part a کے تھی اور آپ نے دیا two part b اس پہ جگہ پہ دیا پیپر ٹیکر اس کو مارک نہیں کرے گا وہ اس کو پہ بھیجے گا وہ اس کو پر مینولی مارک کرے گا اور یاد رکھیں کہ اگر math اگر کہا گیا کہ آپ نے concept دی نا تو آپ concept نہیں کرنی ورنہ آپ کے max کٹ جائیں گے جب آپ اپنی تیاری کر رہے ہوں تو آپ لکھو discuss جہاں پہ لکھو جہاں پہ لکھو expand جہاں پہ لکھو compare جہاں پہ لکھو contrast جہاں پہ لکھو apply وغیرہ وغیرہ جہاں پہ paper می پہلے page پہ جہاں پہ roll number ہے وہاں پہ roll number لکھ رہا ہوں نیچے اس کے bubbles ہوتے اس کو fill کرنا ہے اس کے علاوہ کسی بھی اور جگہ پہ اندر کہیں یا roll number یا نام یا کچھ بھی آپ نے نہیں لکھنا اور اگر پہ paper ڈراغ کرنی ہے اور ڈائیگرام جنوہ 605 والپرنٹ سے اپنی کرنی ہے اچھا ابھی ہے کہ جو دو لڑکے ہیں جنہوں نے top کے اس سال انہوں نے کیا بتایا کہ انہوں انٹریوی میں نے سنا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے انہیں بور ٹاپ کیسے کیا ایک اس پہ بنایا تھا کہ ہم نے top تب ہوا نمبر ٹو ٹیسٹ پہ بہت زیادہ فوکس تھا ہمارا ٹیسٹ پہ اس ہی میں آگے ایکسپلین کروں گا بھی پھر ہماری attendance ہمیشہ ہندرڈ پرس ہوتی تھی بے شک کہتے ہے کہ سکول میں ایک کلاس میں ایک بچہ آیا تو بچہ بندوں سے دس ٹیچر سے جب ایک ٹاپک سنتے تو میں پھر اس کو ریوائز کرنے کی بذہت نہیں پڑتی تھی کریمنگ ہم نے بلکل نہیں کی ہم نے اپنے کنسپٹ کرتے تھے اگر کسی دن ہم نہ پڑ سکے شادی پہ گئے غمی ہو گئی کچھ اور ہوگا تو میں بات کر تھا کہ ٹیس کو فوکس کیا اس کی ایک موڈن ریسر چاہیے اس کی اگزمپل میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ دو لڑکے ہیں دونوں کو چار چار گھنٹے پڑھنے کو دیئے گئے ایک میں پہلے گھنٹے میں پڑھا دوسرے میں پڑھا تیسرے میں پڑھا چار گھنٹے پڑھا اور کیجئے گا دوسرے لڑکا اس نے پہلے گھنٹے پڑھا دوسرے میں ٹیس دیا غلطیا نوٹ کی ریوائز کیا تیسرے گھنٹے میں پڑھا چوتھے میں ٹیس دیا اب بتائے کون سا بہتر ہے ٹیس والا لہٰذا ٹیس کو بہت بھوکس کرنے کیونکہ اکثر بچے اگزیم کے نظرین جب ٹیس بہت زیادہ ہو رہے چھوٹیا شروع کر دیتے ہیں وہ ہی ان کا نقصان ہے ایسے بچے ٹاپ کبھی نہیں کر سکتے اب میں آت ہوں کہ پاک ساڑی کیسے پڑھنی ہے پاک ساڑی ہسٹری ہے سٹوری ہیں آپ اس کو سٹوری کا سرور پڑھ نا ہے کیونکہ اس کے اندر پولٹکس ہوتی ہے اور پولٹکس پوری کی پوری دسکشن ہے اہم جو ڈیرز ہیں وہ آپ نے یاد کر لیں بنگال ہے کانگرس کب بنی خلافت مومنٹ کب ہوئی پیش کی گئی پورٹن پوائنٹ آزم سے وان این ہاف پیج بن جگ بس پھر آپ جو بیس انفرمیشن ہے یہ آپ نوٹ کر لی کسی سے پوچھ لیں پاکستان کے بارڈل کون سے ہیں کشمیر پرابلم ہے کیا پاکستان کی فورن پولیسی کیا ہوتا ہے سدر کیسے سلیکٹ ہوتا ہے حکومت کیسے بنتی ہے اگر کشمیر پرابلم ہے تو اس کا mind map بنا لیں مثلا کشمیر پرابلم ہے تو آپ نے یاد کرنا ہے دیکھنا اس پرنا ایک اس کی ہسٹریک ہے یہ کیوں ایشو بنا ہو ہے پھر کشمیر کا ایشو سکرورٹی کوزر میں لے کے گئے تھے اکوام تعددہ میں اس کا کیا بنا کشمیر کے فیوڈر کا ڈسیجن آپ کیا کہتے ہیں انڈیا ڈیلیں ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے اس کا کیا حل ہے پاکستان کے پاس کون سے علاقے ہے کشمیر کے انڈیا کے پاس کون سے ہیں کشمیر کے اندر جو پریزن لاؤ ہے جو مودی نے بنایا وہ کون بھولے گا کہ میں نے آپ کو ایک مصال دی آپ اس طرح کے تمام مائن میں بنا کر رٹہ لگانے کی بزوتی ہوتی ہر چیز کا مائن میں بنا لیں یقین کریں آپ کیونکہ اہم نام آپ نوٹ کی ہوں گے آپ مائن میں بنا لی آپ کا ہر قویشن تیار ہو جائے اپنے اسلامیات اور اردو کیسے تیار کرنی ہے دیکھیں اسلامیات میں فرشتے میں مثال رہوں اب آپ ایک دفعہ پڑھنا پڑھے گا نوٹ بنانے پڑھیں گے یا بنے بنے نوٹ سے بھی مل جاتی ہیں فرشتوں کی تاریخ کیا ہسٹی کی کس چیز بنے ہوئے ان کی ڈیوٹی کیا ہے ان کی ٹائپ کیا ہیں ٹائپ ایسے نا کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کے دو پر ہیں کسی کے چھے سو بھی ہیں کون کون سے فرشتے بڑی پرامین ان کے نیام کیا ہیں فرشتوں کیا ہے فرشتوں کی سپیڈ کیا ہے یہ جو سائز کی ہے میں ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کی تھی سائز میر کر دیکھ بتا جاتا ایک اندازہ تھا حدیث کی روشتے میں سپیڈ کیا ہے یہ بھی میں پیش بتا چک ہوں سپیڈ بیسار کے دور پہ جیبری علیہ السلام کی سپیڈ یہ ہے کہ اگر بارش کا قطرہ زمین پر گرنے سے صرف ایک بارش سے فاصلہ رہتا تو جیبری علیہ السلام ساتھویں آسمان سے زمین پر آکے واپس جگہ پہ چلے جائیں گے زمین پہ نہیں گر رہا ہوگا اس پی نوٹی ان کی کس کے زمین کون سے ڈیوٹی ہے ان کی نیچر کیا ہے کہ ایک دور پڑھنا پڑھے گا آپ کو فرشتے کا پوری یاد ہو جائی پھر آپ نے اس پہ ہر ٹاپک سے کنسرن قرآن اور حدیث کی کم از کم تین تین میرے پار نہایت رحم کرنے والا اور نہیں یہاں پہ لگا سکتے ہم پھر اس پہ ہر ٹاپک سے کنسرن اگر کوئی ہسٹری کا ریفرنس اب ہو دیں لینت کوششن کا مہنا ہے ہیڈنگز کے ساتھ آپ لکھے میشہ ہیڈنگز یاد کر لیں اردو ہے اردو میں اگر اپنے ایکسپریشن کرنی ہے آپ اس میں اندر یہ چیزیں بھی لکھ سکتے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو پروپر ورڈ استعمال ہوا ہے اس پروپر ورڈ کی ریزن کیا یہ ورڈ کیوں نہیں آگیا پھر وہ ہی بات قرآن و حدیث کے ریفرنس آپ نے یاد کرنے کچھ اخوال ضروری یاد کریں گولڈن ورڈ یاد کریں وہ بھی اس کے اندر فیٹ کر سکتے ہسٹری کے ریفرنس دے اور اگر کئی کنسرن کوئی سٹوری آپ کوئی چھوٹی سی واقعہ کوئی آرہ ہے کوئی ایسا نا آپ اس پر دے سکتے جنرل انفرمیشن دے سکتے ہیں اور آپ اس کا mind map اپنے ذہن میں رکھ کے کام کریں گے اگر آگے پیرا گراف کی تشریق کی تو آپ اس پہلے چپٹر کا نام لکھیں گے رائٹر کا نام لکھیں گے اس کی کٹیگری لکھیں گے یہ ڈراما ہے نوویل ہے خاک نگاری ہے نئے جو ورز اس کے اندر یعنی مشکل اس کے معنی آپ لکھیں گے پھر آپ اس کی ایسپنیشن کریں گے اور اس ایسپنیشن میں آپ قرآن حدیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں اگر اگر ایسے لکھ رہے ہیں تو آپ نظریہ پاکستان ہے ایک مضمون ٹاپک میں لے ہوں اب اس پہ رکھ رکھ رہے ہے کہ نظریہ جو ہوتا کہ اسلامی نظریات کیا ہوتی ہے آپ اس کے اندر دیں آئیڈیالوجی کا مقصد کیا ہوتا آئیڈیالوجی کیوں رکھی جاتی ہے اور کیا قومیں آئیڈیالوجی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں پھر اکابرین کی نظر میں بہترین سے بہترین مضمون لکھا جائے گا تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جن لوگوں کو ضرور سینڈ کر دیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات